دوستو سب سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں مطروں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 19 اکتوبر منگلوار 2021 کے تلاراشی فل کے بارے میں تلاراشی کے جاتکوں کے لئے 19 اکتوبر کا یہ دن کیسے رہے گا گرہ نقشتروں میں کیا پریورتن ہوں گے کیا بدلاؤ ہوں گے کون کون سے شبیوگ بنیں گے اور ان کا پربھاؤ آپ کی دن شریعہ پر کس طرح پڑے گا نوکری کریئر ویہاپار پاریوارک جیون پریم جیون دامپتہ جیون آپ کا سواستہ کیسے رہے گا آپ کی شکشہ آپ کی آردھک استثی میں کیا پریورتن ہوں گے کیا اتار چڑھاؤ ہوں گے پتی پتی کے بیچ رشتے کیسے رہیں گے سبھی کو جانیں گے وستار سے 19 اکتوبر 2021 کو شکل پخش کی چطردشی تھی ہے اتر بھادر پدہ نقشتر ہے ویا گھات نام کا یوگ ہے منگلوار کا یہ دن ہے چندرمامین راشی میں ہیں جبکہ سورت اللہ راشی میں ہیں بات کریں راہو کال کے سمیں کی تو یہ سمیں ہوگا دوپہر تین بچ کر چار منٹ سے لے کر شام چار بچ کر تیس منٹ تک کا سمیں آپ کے لئے ایشب ہے اس سمیں آپ کوئی بھی شب کام نہ کریں کوئی بھی نیا کام نہ کریں بات کریں اگر آج کے ابھی جیت مہورت کی تو یہ سمیں ہوگا دوپہر بارہ بچ کر بارہ منٹ سے لے کر دوپہر ایک بچ کر 38 منٹ تک کا سمیں آپ کے لئے شب ہے اس سمیں آپ کوئی بھی شب کام کر سکتے ہیں کوئی بھی نیا کام کر سکتے ہیں آپ کے لئے شب رہے گا آج آپ کا شب رنگ رہے گا نیلا آج آپ کا شب رنگ رہے گا اچھ ہے تو یہ تھا گرہنک شطروں کا حال اسی کے آدھار پر ہم آگے جانیں گے انیس اکتوبر کا یہ دن آپ کے جیون میں کیا بڑے پریورتن لے کر آیا ہے تلاراشی والو آپ سب ہی جانتے ہیں آپ کا سارا جیون شنی دیو کی کرپہ پر چلتا ہے تو کمنٹ باکس میں سچے من سے جے شنی دیو جرور لکھیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں نیچے لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہم یہاں روجانہ تلاراشی کی گین وردک ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو چینل سبسکرائب جرور کر لیں دوستو ویڈیو میں انت میں ہم آپ کو ایک بہت سارا لپائے بتائیں گے اس لپائے کو آج آپ جرور کریں اور اس کا لاب اٹھائیں چلیے بات کر لیتے ہیں کہاں کہاں پر آج آپ کو دھن لاب ہوں گے کہاں کہاں کیا کیا سفلتا ملے گی اور کہاں کہاں پر آپ کو ساب دھانی آج برتنی ہوں گی دیکھئے چندرما کی استطیح آج آپ کے چھٹے بھاؤں میں ہیں چندرما چھٹے بھاؤں کے جو چندرما ہوتے ہیں یہ حالکہ بہتا دکھ شب نہیں مانے جاتے ہیں لیکن آج جو شبیوگ بن رہے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے لئے کئی معینوں میں لاپکاری رہیں گے آج کا جو دن ہوگا یہ آپ کی نئی شروعات ہو سکتی ہے یعنی آپ ایک نئی شروعات کی طرف بڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا منگیان کی چیزوں میں ادھیاتم کی چیزوں میں جادہ لگے گا ساتھی رومینس کی بھی انوبھوتی آج آپ کو ہوگی یعنی آپ کے پارٹنر کے ساتھ جیون ساتھی کے ساتھ کافی رومینس ہوگا ہر طرح کے جو کار رہے ہیں وہ آج آپ کے لئے بڑے ہی سوگم ہونے والے ہیں اور آج آپ ان کو سبھی چیزوں سے خوشی سے پرابط کریں گے بس آپ اپنی نگ دی آئے اور اپنے خرچوں پر اگر نجر رکھیں گے تو ہر چیز پر دھیان دیں گے نیانتران میں رہ کر خرچہ کریں گے تو آپ کے لئے جادہ اچھا ہے اپنے فائدے کے بارے میں وچار کریں گے کہ کونسی چیزیں آپ کے لئے فائدے بند ہیں کس طرح سے آپ اپنے خرچوں کو روک کر اپنے بھوشے کے لئے تھوڑا بہت دھن سنچے کرنے کے بارے میں وچار کر سکتے ہیں بہت بڑیہ یہ دن ہے دوستو آج آپ کے پاس ایسا موقع ہے جب آپ ہر چیز پر گوھر سے دھیان دیں گے اور ان سبھی مادھیم سے آپ کو اچھے پرنام بھی حاصل ہوں گے آج اپنے کام کو بھی دو گناہ تین گناہ کرنے کا وشار آپ کے منہ میں آ سکتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے کام کو بڑھا سکتے ہیں بیاپار میں وستار کر سکتے ہیں یا جادہ محنت کر کے آپ کس طرح اچھا پیسہ ارجٹ کر سکتے ہیں یہی سب باتیں آج آپ کے منہ میں آنے والی ہیں خاص طور سے دیکھئے جو اس راشی کے بجنس کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے تو آج کا یہ دن کافی اچھا ہے حالانکہ تھوڑی بہت سابدھانیاں آج آپ کو رکنی ہوں گی اگر آپ کوئی نئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں یا کسی چیز پر دستخط کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے جانچ کر لیں اس کے بعد ہی آپ کوئی ڈیل فائنل کریں جلدباجی میں کوئی کام آج آپ کو نہیں کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا اس کے علاوہ آج کوئی اچانک سے شب سمچار بھی آپ کو مل سکتا ہے جس سے گھر میں خوشی کا محول رہے گا اور آپ کو اپنے جیون ساتھی کا بھی پورا سپورٹ ملے گا آج کسی بجرگ کی مدد سے بھی آپ کو لاپ کی پرابطی ہوگی صحت کے معاملے میں آج کئے دن آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ یہاں پر خود کو لے کر اچھا محسوس کریں گے یہاں پر اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اپنے لومیٹ کے ساتھ اچھے سے اس دن کو گجاریں گے اس کے علاوہ دیکھئے اس راشی کی جو محلائے ہیں وہ یہاں پر کافی خوش نہ جرائیں گی آپ یہاں پر کچھ نیا کرنا چاہیں گے من میں کچھ نیا وچار آئیں گے اور ہو سکتا ہے آپ اپنے بہوشیہ کو لے کر کچھ باتیں سوچیں کوئی پلاننگ کریں کچھ نیا طریقہ آج مانے کی کوشش کریں اگر آپ ورکنگ نہیں ہیں کام کاجی محلہ نہیں ہیں تو تب ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سمیں آپ کے من میں یہ وچار آئیں کہ کیونہ آپ کو بھی کچھ نیا کرنا چاہیے کیونہ ایسے وچاروں کے ساتھ آپ کا جو دن ہے یہ بیٹے گا اور اس پر کوئی ٹھیز ڈیسیجن بھی آپ لے سکتی ہیں یا کچھ الگ کرنے کے بارے میں آپ سوچ سکتی ہیں اور دیکھئے جن لوگوں سے آپ کی ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے یعنی کبھی کبھار ہوتی ہے آج کئے دن ان کے سنگ پرک کرنے کے لیے بڑا اچھا دن ہوگا ان لوگوں سے سنگ پرک کر سکتی ہیں جس سے آپ کو کچھ جاننے کے موقع ملیں گے اور ان سے مل کر آپ کو بہت اچھا بھی لگے گا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھئے آپ خود سے جان پائیں گے کہ سکراتمک سوچ رکھنے سے ہم ہر طرح کی پرستتیوں کو سنبھال سکتے ہیں اس لئے آپ اپنی سوچ کو سکراتمک رکھیں اپنے آپ کو پرستتیوں کے انصار ڈھالنے کی کوشش کریں تب ہی آپ سبھی چیزوں کو اچھے سے سنبھال پائیں گے مینج کر پائیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی جیون میں آپ کے پریشانی چل رہی ہے تو یہاں پر آپ کے لئے جروری ہوگا آپ یہ سوچیں کہ آخر کس طرح سے آپ اپنی اس پریشانی کو حل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی دیکھیں ایک چیز کا دھیان اور رکھیں کوئی ویکتی آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر سکتا ہے اس لئے ایسے ویکتی سے بھی آپ کو صاف دھانی رکھنی ہے اپنی آدمی شکتی کے اپیوک سے اس چیز کو آپ اگنور کریں اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لئے جادہ اچھا رہے گا دھر ایسے کام لیں اگر آپ کہیں آفیس میں کام کرتے ہیں یعنی آپ نوکری پیشہ جا تک ہیں آج آپ کو اپنے آفیس میں اپنے کاریالے میں گپے مارنے سے بچنا ہوگا کیونکہ ادھیکاریوں کی نظر آج آپ پر بنی رہے گی آپ کے کام پر رہے گی سادھیاں پر آپ کسی بھی کسی کی بھاؤناوں کو دکھ بھی پہنچا سکتے ہیں یا شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کی چھوی کو بگاڑنے کا شڑینتر رشرا ہو یا کوئی بھی اکتی آپ سے چڑھ کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو آپ کو ان سبھی چیزوں سے سابدھانی رہنی ہے اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے کسی کے بہکاوے میں کسی کے لالچ میں آ کر آپ کو کوئی بات نہیں سننی ہے اور نہ ہی کوئی کام کرنا ہے نہ ہی کسی کو ابشبد کہنے ہیں یعنی وانی پر بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے تب ہی آپ اس دن کو آسانی سے بتا پائیں گے کیونکہ دیکھئے کئی بار کیا ہوتا ہے لوگ ہمیں چڑھاتے ہیں اور ہم چڑھ کر کسی کو کچھ بھی بول جاتے ہیں ہم آپ کو یہی کہنا چاہیں گے آپ کے لیے ہت کر نہیں ہوگا اس بات کا جرور دھیان رکھیں باقی آج اگر کوئی خریداری کرتے ہیں تو دیکھئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ کوئی بھی چیز نہ تو آج آپ ادھار خریدیں اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو جروری نہ ہو اس کو پیسے دے کر خریدیں یعنی بیکار میں خرچہ نہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ دوستو بجار کی کئی آکرشک چیزیں آج آپ کو لبھا سکتی ہیں جس کے لیے آپ کو خریداری کے لیے تطپر رہنا ہوگا اس لیے بس وہی چیزیں خریدیں جو آپ کے لیے جروری ہو دھیان رہے فجول خرچی نہ کریں کیونکہ آپ لوگ چیزوں کو دیکھ کر بہت جلدی آکرشت ہو جاتے ہیں ان چیزوں پر تھوڑا سا کنٹرول آج آپ کو کرنا ہوگا اور یعنی ہم بات کریں آپ کی صحت کے معاملے میں تو اس سمیں تھوڑی بہت سواستے میں آپ کو پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے مانسک تراؤں بڑھ سکتا ہے یہاں پر آپ کو اپنی صحت کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہے کیونکہ آپ کے چھٹے بھاؤں میں چندرمہ ہوں گے اور چھٹے بھاؤں میں چندرمہ شطرو روک کا بھاؤ ہوتے ہیں تو اس لیے سواستے سمبندے چھوٹی موٹی کوئی پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے دوسرا شطرووں سے سابدھان رہنا ہے اس کے علاوہ آج آپ دیکھیں گے سرکاری راج پکس سے بھی اچھے سمبند بنتے ہوئے آپ کے نظر آئیں گے جس سے آپ کے سمپرکوں میں وردی ہوگی اچھا دن لاب آپ کما سکتے ہیں ہر کارے میں آپ کو سفلتہ ملے گی جس کی وجہ سے آپ کے مان سممان میں بہت ادھک بھڑھاتری ہوگی سمیں بہت اچھا ہے اس کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے اس سمیں کو ایسے ہی ویسٹ نہ کریں ہر پرشتتی کے ساتھ سمیں کے مہتب کو سمجھیں اور اس دن کا پورا لاب اٹھائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں انتی ہو رہی ہے اور جو کافی جانے مانے لوگ ہیں ان سے مل ملاب بھی آپ کا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان سے مل کر آپ کے دل کو کافی خوشی ملے گی سکون ملے گا اور ان کے ساتھ سمبند بنانا آپ کے لیے بھوشہ میں لابکاری ثابت ہوگا بس آپ کو ہر چیز میں ایک تالمیل بنا کر رکھنا ہوگا یعنی آپ نے نیجی جیون میں بھی اور کارے چھتر میں بھی دونوں میں سامن جس سے بنا کر چلیں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کے وشہ شپائے کے بارے میں کون سا وشہ شپائے کریں آج آپ برگت کے پیڑ پر جلر پت کریں آپ کے لیے بڑا شب رہے گا اور دیکھئے ساتھ میں آپ گھر سے کسی شپکارے کے لیے اگر نکلتے ہیں تو اپنے ماتھے پر پیلے چندن کا تلک لگا کر نکلیں اس سے آپ کے کام میں سفلتہ آپ کو ملے گی تو دوستو یہ اپائے آج آپ جرور کریں اس کے علاوہ دیکھئے بات کریں دامپتہ جیون کے بارے میں اس سمیں گھر پریوار میں کافی خوشیوں کا سمیں رہے گا دامپتہ جیون میں آپ کے مدھورتا رہے گی پتی پتنے کے بیچ میں جو رشتے ہیں کافی مدھور ہوں گے پریم سمبند آپ کے اچھے رہیں گے اگر آپ ابھی واحد ہیں تو اس سمیں جیادہ تر آپ اپنا سمیں اپنے پارٹنر کو اپنے پریمی یا پریمی کا کے ساتھ یا تو فون پر بتائیں گے یا پھر کہیں گھومنا پھرنا موج مستی ہو سکتی ہے کہیں ڈینر پر جا سکتے ہیں تو کافی اچھا سمیں ہے پریم جیون کے لحاظ سے بھی اور آپ کے دامپتہ جیون کے لحاظ سے بھی سمیں کافی شاندار رہے گا نوکری پیشہ جاتا کو کوئی سمیں اپنے کاریالے میں تھوڑا سا اپنے شبدوں پر وانی پر کابو رکھ کے چلنا ہوگا اس کے علاوہ آج آپ کا شطرو پک شیکٹیو رہے گا تو شطرووں سے جو آپ کی ویروہ دی ہیں ان سے آپ زیادہ سے زیادہ سافتان رہیں کاریالے میں آفس میں جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں ایسے لوگوں سے دوری بنا لیں حالانکہ واد بی واد سے آج آپ جتنا بچ کر رہیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا رہے گا تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشنی دیو جرور لکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں دھنیواد